قرآن نے کہا کہ قُلْ حَلْ يَسْتَوِي الْعَامَى وَالْبَصِيرِ اے رسول کہہ دو کیا بے بصیر انسان جو ناشنا ہے جو گہرائیوں سے مسائل کو نہیں سمجھتا یعنی عامہ اس کو عربی میں کہتے ہیں اور وہ انسان کی جو بصیرت رکھتا ہے بصیرت نہیں انسائل گہری نگاہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں جو بے بصیرت انسان ہے وہ فرق نہیں سمجھ باتا وہ ہر دعوت میں چلا جاتا ہے وہ ہر آواز کو سننے کے لئے بہت جاتا ہے وہ ہر تقریر بے بصیرتی بے شعوری کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب دو متضاد کچھ چیزیں ہوتی جو ملتی جلتی جب جو متضاد چیزیں پیش کی جائیں تو اس کو دونوں میں فرق محسوس نہ ہوں اس کو دونوں اچھی لگ رہی ہوں دونوں جیسے یعنی اس بات پر بھی واہ واہ کر رہا اس بات پر بھی واہ واہ کر رہا جبکہ دونوں متضاد دونوں آبس پر ٹکرانے والی ہیں یا امریکن اسلام ہو اس پر بھی واہ واہ کرے حسینی اسلام ہو اس پر بھی واہ واہ کرے وحدت کی باتیں کی جائیں اس پر بھی واہ واہ کرے تفرقے کی باتیں کی جائیں اس پر بھی واہ واہ کرے ابھی میں تفرقے کو یہاں پر روکوں گا نہیں یہاں پر شاید اگر ضرور تھے بات میں ارز جب بہت ضروری مسئلہ بنا ہوا ہے ابھی دونوں پر واہ واہ کرے یہ علامتیں ہیں یہ پہچان ہے کہ جب متضاد چیزیں یہ بہت بڑی پہچان متضاد چیزیں پیش کی جائیں تو دونوں پر وہ ایک جیسا ریہشن دکھا رہا ہے یعنی طرح قرآن میں آ کر بار بار مثال لے کر کہا اتنی تم پریکٹس کرو اتنا بار بار اسے پڑھو کہ یہ تمہارے لیے مہارت بن جائے یہ تمہارے لیے اپنی زبان میں حوضہ کی زبان کہتے ہیں ملکہ بن جائے یہ تم اتنے ایکسپرٹ ہو جائے اس مسئلے میں کہ جب بھی تمہارے سامنے دو ملتی جلتی چیزیں لیکن اندر سے دونوں میں جدائی ہے سامنے پیش کیا تم فوراں فرق کر لوگ یہ اسلام ہو رہے یہ اسلام ہو رہے یہ شیعت ہو رہے یہ شیعت ہو رہے مثالیں قرآن نے کہا کیا تاریخی اور سایہ برابر ہو سکتے ہیں کیا نور اور تاریخی یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں نور اور تاریخی برابر ہو سکتے ہیں ایک آیت تو جو آپ ہمیشہ آپ سب کو یاد ہوگا اب یہ تو پڑھیں زمانہ بڑھ لیا ہے چونکہ یہ آیتیں ایسی ہوتی تھیں جو پہلے مجمع ہمارے سب کو یاد رہتی تھی انشاءاللہ آپ کو بھی یاد ہوں تکلف مصر نہیں پڑھ لیں کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں جاننے والے کو جا کر ڈھوڑے قرآن کہتا ہے جو جانتا ہو نہ یہ کہ جو جاننے والے کا لباس پہن لے یہاں پر شعور جائیے ہے جاننے والے کا لباس پہن کر کوئی بھی آ سکتا ہے جاننے والے کو ڈھوڑو کہ جانتا کون ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں قرآن نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ دو لوگوں ایک جو عالم کے لباس پہنے ہوئے ایک جو عالم کے لباس نہ پہنے ہو اس کے درمیان میں فرق کرو یہ برابر ہو سکتا وہ تو معلوم ہے ایک عمامہ لگایا ہوئے ایک ٹوپی پہنے ہوئے ہے ایک ممبر یہ تو پتا ہے سب کو پتا ہے قرآن نے کہا نہیں کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں یہ بار بار سوال کا ہے جو قرآن نے یہ سب سوال کی شکل میں پوچھا ہے اتنا سوال کیا ہے بار بار تاکہ انسان اتنا پریکٹس کر لے کہ فورا سمجھے کہاں کہاں علم ہے کہاں جہالت ہے سورہ رات کی آیتیں سولہ نمبر ایک ہی آیت میں قرآن نے یہ دونوں سوال کی ہیں اللہ کی بہدانیت کے ذکر کیا بہدانیت کے ذکر کرنے کے بعد اللہ کے سوا جو لوگ اور جنہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا ولی بنا رکھا ہے وہ کیا جانتے ہیں یہ بے بسیرتی کی وجہ سے ہے یہ جہالت کی وجہ سے ہے پھر بعد میں اس کے بعد قرآن نے اور آگے مثال بڑھائیے میں زیادہ اس کو روکنا نہیں چاہتا تاکہ بات کی دوسری آیتیں پیش کر دیں اس کے بعد سترہ نمبر آیت میں قرآن نے ایک نمونہ بھی پیش کر دیا کہاں اللہ وانزلا من السماء امان فسالت اودیتن بقدرہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو وادیاں بہن نکلتی ہیں وادیوں میں پانی پہنچتا ہے وادیاں بہنیں لگتی ہیں جب تیز وادیاں بہتی ہیں تو اس کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے یہ مثال میں بہت ساری جگہوں میں دیتا ہے جب بہت اہم مثال ہے اور بہت سارے مسائل حل کرتی میں صرف ایک مسئلے کی طرح آپ کو متوجہ کرنے جاتا ہوں جب تیز بارش ہوتی ہے کل یہاں پر تیز بارش ہوئی شاید آپ نے دیکھا ہو جب بہت تیز بارش ہوتی ہے اور تیز پانی بہتا ہے تو پانی بہنے کے ساتھ ساتھ اوپر اس کے کف کیا کہتے ہیں آپ یہاں پر کف کہتے ہیں جھاگ کہتے ہیں بولے نا تاکہ ہمیں لگے کہ بیدار ہے جھاگ آ جاتی ہے قرآن نے یہ مثال دی کہ پھر ان کے باری تصصیل بھی اس کی بیان کی اسی طرح کہ جب سونا پکھلائے جائے چاندی پکھلائے جائے ہیلیا بنانے کے لیے زیور بنانے کے پکھلائے جائے تو خطر نہیں پکھلتے ہوئے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے جا کے کبھی دیکھیں سونا جب پکھلائے جا رہا ہو کچھ بنانے کے لیے تو سونا بلکل نہیں دکھائی بڑھتا ذرا بھی سونا دکھائی نہیں بڑھے گا سب جھاگ جھاگ دکھائی بڑھے گی اوپر سونا نیچے ہوگا یہ دو مثالیں قرآن دینے کے بعد کہتے ہیں اللہ اس طریقے سے حق اور باطل کی مثال پیش کرتا ہے کہ اما اما زبدو فیضہبو جفان یہ جو باطل ہے یعنی جھاگ یہ بہت جلدی چلی جائے گی دیکھنے میں وہی دکھ رہی ہے سونا نہیں دکھ رہا ہے سونا چھپا ہوا ہے پانی جب زیادہ بہنے لگا دوپر جھاگ دکھ رہی ہے پانی نیچے نہیں دکھ رہا ہے لیکن یہ جھاگ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی وَأَمَّا مَا يَنْفَو بَهِنَّاسْ فَيَمْقُسُو فِي الْأَرْضِ اور وہ چیز کی جو انسانوں کو فائدہ بہنچانے والی ہے وہ زمین میں جا کر ٹھہر جائے گی سونا نیچے ٹھہر جائے گا پانی زمین میں جا کر ٹھہر جائے گا تاکہ جب بھی سال بھر انسان کو جہاں پانی کی ضرورت ہو وہ پانی نکالے خود کی پیاز بجائے درختوں کی پیاز بجائے پوری زندگی ہے اسے ان پانی سے زندگی لے لیکن یہ جھاگ سے نہ پیاز بجائے گی نہ پاکستگی ہوگی نہ طہارت ہوگی نہ زندگی ہوگی نہ حیات ہوگی یہ فقط جھاگ ہے یہ جھاگ تھوڑی دیر کے لیے ہے تھوڑی دیر شور ہوگا غل ہوگا ہنگامہ ہوگا لیکن علم نہیں ہوگا صرف جھاگ ہوگی چونکہ علم میں حیات ہے جھاگ میں تو نہیں ہے گف میں تو حیات نہیں ہے وہ چیز جو باقی رہ جانے والی ہے وہ ہے انسان کی پیاز بجانے کے لیے